اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں بات کرنے والے ہیں خواب کے اندر ناک سے پانی نکلنے کی تعبیر پر کہ خواب کے اندر اگر کسی انسان کے ناک سے پانی نکلا ہے تو یہ کس بات پر دلیل ہے امور ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی انفارمیٹیو اسلامک ویڈیوز کے لیے پینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں باکہ آنے والی ایسی تمام ویڈیوز بہ آسانی آپ کو مل سکیں بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پر حضرت دانیال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناک سے پانی خواب میں نکلتے دیکھنا پر زند کی دلیل ہے اگر صاحب خواب نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ اس کے ناک سے پانی نکلا ہے تو اس کے گھر بیٹا پیدا ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب کے اندر ناک سے پانی کا نکلنا پرز کے اترنے کی دلیل ہے رنج و غم سے نجات پانی کی دلیل ہے امار ہے تو شفا پائے گا حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر ناک سے پانی کا نکلنا پرزند کی دلیل ہے اگر پانی جسم پر پڑا صاحب خواب کے ناک سے پانی نکل کر اس کے جسم پر پڑا تو لڑکا ہوگا اگر زمین پر پڑے تو لڑکی ہوگی اگر صاحب خواب کے ناک سے پانی نکلا اور اس کی عورت پر پڑا تو عورت حاملہ ہو جائے گی لیکن فرزند ضائع ہوگا اور اگر صاحب خواب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی عورت کے ناک سے پانی نکلا صاحب خواب پر پڑا تو لڑکا پیدا ہوگا حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ناک کا پانی اس کے موں میں گرا ناک سے پانی نکلا اور موں میں گرا کہ یہ دلیل ہے کہ وہ اپنا مال اپنے اہل و ایال پر خرچ کرے گا اگر صاحب خواب کی بیوی کا ناک پانی گراتا ہے اور مرد اس پانی کو انہیں موں کے اندر کھا جاتا ہے ان کے ہاں فرزند بیٹا پیدا ہوگا خواب کے اندر ناک سے پانی گرنے کی مکمل تعبیر آپ کو بتا دی گئی ہے مزید انفارمیٹیو اسلامک ویڈیوز کے لیے پینل کو وزٹ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ